اسلام علیکم دوستو میں ہوں محسن شہزاد اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کسی بھی سولر پینل کے والٹیجز امپیرز اور وارٹ کیسے کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں بغیر کلیم میٹر کے اگر کلیم میٹر کے ساتھ کرنا چاہئے تو اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو آج ایک نارمل ملڈی میٹر سے اس سولر پینل کے والٹیجز وارٹ اور امپیرز چیک کر کے دکھاؤں گا اگر ہم دیکھیں تو اس کے پیچھے ایک سٹیکر لگا ہوئے ہیں اس کے اوپر منشن ہے اس کے والٹیجز وارٹ اور امپیرز اب ہم اسے ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے کہ واقعی جو اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں اصل میں بھی اس کے والٹیجز وہی ہیں یا اصل میں ڈیفرنٹ ہیں اس وقت بہت تیز دوب لگی ہے اور میں نے سولر پینل کی ڈریکشن بلکل سورج کی طرف کر دیا جیسا کہ آپ ریفلیکشن دیکھ سکتے ہیں تو یہ سولر پینل تیس وارٹ کا ہے لیکن میں اس کو کیلکولیٹ کر کے چیک کروں گا کہ اس وقت یہ کتنے وارٹ بنا رہا ہے میرے پاس یہ ایک سمپل ملٹی میٹر ہے اس کے ساتھ میں ابھی اس کے والٹیجز امپیر اور وارٹ چیک کروں گا سب سے پہلے میں والٹیجز چیک کرنے کے لیے اس ملٹی میٹر کو بیس وارٹ کی رینج پر سیٹ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ سولر پینل بیس وارٹ سے کم کا ہے اگر آپ کا سولر پینل بڑا ہے تو آپ اس کو دو سو وارٹ پر سیٹ کر لیں لیکن ڈی سی وارٹیج پر سیٹ کرنا ہے اے سی پر نہیں تو میں دو سو پر ہی سیٹ کر لیتا ہوں تو اس کی نیگٹیو پرو کو نیگٹیو کے ساتھ اور پوزٹیو کو ریڈ کے ساتھ کنیکٹ کیا تو انیس وارٹ شو ہو رہے ہیں تو بیس سے کم ہے اس لیے میں پھر اب اس کو بیس کی ریٹنگ پر چینج کر کے دیکھ لیتا ہوں اس سے ہمیں ایکوریٹ ریڈنگ مل جائے گی انیس ایشاریہ اٹھارہ وارٹ یہ ہمارے پاس اس کے وولٹیجز آگئے اب امپیر چیک کرنے کے لیے ملٹی میٹر کو امپیر کی رینج پر سیلیکٹ کرنا پڑے گا یہ دس امپیر کی رینج پر میں نے سیٹ کر دیا ہے اور پوزٹیو پروپ کو امپیر والے خانے میں سیٹ کرنا پڑے گا تو اب اس کے بعد اسی طرح جیسے ہم نے وولٹیج چیک کیا تھا اسی طرح ہم اس کے امپیر چیک کریں گے یہ ایک اشاریہ سنتالیس امپیر ہیں اس کے اندیس ایشاریہ اٹھارہ وارٹ اور ایک اشاریہ سنتالیس امپیر اب ہم اس کے وارڈ کیلکولیٹ کریں گے وارڈ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں وولٹیجز کو امپیر کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہوگا تو ہمارے پاس وارڈ آ جائیں گے اب اندیس ایشاریہ اٹھارہ وارڈ تھے اور ایک اشاریہ سنتالیس امپیر تھے ان دونوں کو جب ہم ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا اٹھائیس اشاریہ انیس یہ ہمارے پاس وارڈ ہیں تو یہ سولر پینل تیس وارڈ کا تھا اس کے ساتھ جو تار لگی تھی اس کی وجہ سے اس کے تھوڑے سے وارڈ کم ہوئے اور ویسے بھی بالکل سو پرسنٹ ایکوریسی نہیں ہوتی تھوڑے سے کم ہی ہوتے ہیں اور وائر لگنے کی وجہ سے وہ اور زیادہ وائر کی ریزسٹنس کی وجہ سے ایک آدھے وارڈ کا فرق پڑ گیا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے سولر پینل اس سے ہمیں پتا چل گیا کہ یہ تیس وارڈ کا سولر پینل اٹھائیس اشاریہ انیس وارڈ دے رہا ہے یعنی کہ یہ صحیح طرح کام کر رہا ہے